موسیقی 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 آپ آدمی پارٹی کے نگم کے نیتاؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلی نگر نگم میں بھارتے جنتہ پارٹی ایسا ہونے نہیں اب جب انہوں نے کل بجٹ کے اوپر بیٹھا گلائی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ دو دن پہلے نوٹس آتا ہے بجٹ پر چرچہ ہے بجٹ پاس کرنا ہے اور اس تاریک کو آپ آ جائیے اور سمیہ کتنا دیا آدھے دن کا دو بجے سدن کا ٹائم ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے وہ چھے بجے اس کو سماپ کریں گے اب بجٹ پر اگر کسی کو بھی اپنا سنشودان دینا ہے بپکش کو اگر اپنی بات رکھنی ہے تو کٹ موشن کے لیے چودہ دن کا سمیہ چاہیے لیکن جیسا آم آدمی پارٹی کی نیت ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ڈلی کی جنتہ کے لیے سارٹک چرچہ سدن میں ہو ایک گنڈا گردی کے مادیم سے یا اسے کہیں کہ نرمکش طریقے سے سدن چلانا یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایم سی ایکٹ سیکشن سیونٹی فور کے انترگرد کٹ موشن لانا بپکش کا ادھکار ہے اور کل بھارتے جنتہ پارٹی اس کمیٹی کی ریپورٹ کو ہم کل کہیں گے جب نگم تھی اس سمیہ کے یہ ویلیوشن ریپورٹ ہے کل ہم اس ریپورٹ کو پاس کرنے کی مانگ کریں گے کیونکہ اس ریپورٹ کے پاس ہوتے ہی ہاؤس ٹیکس کی درے کم ہو جائیں رینٹل پروپرٹی سے جتنے بھی جڑے بیواد ہیں وہ حل ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس میں کئی سارے ایسے سجام ہیں جن سے دلی کی جنتہ کو بھاری چھوٹ ملنے والی ہمیں معلوم ہے کہ ستہ دھاری دل جس طرح کا بیوار کر رہا ہے وہ اسے رکنے کی کوشش کرے گا لیکن میں آج آپ میڈیا بندوں کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح مہینوں میں وہ دلی کی جنتہ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تب کل اس ریپورٹ کو صدر میں لاغو کریں منسپل گلی وشن کمیٹی کی جو پاسچی ریپورٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے سمیٹ کی تھی ہمارے سمیں رہتے اس کو کل پٹل کرتے ہیں اس کو لاغو کریں ساتھ ساتھ ہم کل ایک بڑی ہمان کریں گے جب تک صدر میں ہمارا ساشن رہا جو لوگ سمیں پہ ٹیکس جمع کراتے تھے ہمارے شاشن کے دوران دی ہاؤس ٹیکس میں لیکن جب سے یہ کٹ کتلی مہاپور آئی ہیں انہوں نے اس چھوٹ کو پندرہ پرسند سے گھڑا کے دس پرسند کر دیا تو ہماری یہ مانگ رہے گی کہ وہ چھوٹ دوارہ سے پندرہ پرسند کی جائے اسی طرح سے کمرشل جو پرپورٹیز ہیں پہلے ان پر پندرہ پرٹیش پندرہ پرٹیشت ٹیکس لگتا تھا پر آم آدمی پارٹی کی نگم میں جو نیتا ہے نگم میں جو ان کی سرکار ہے انہوں نے اس ٹیکس کو بڑھا کر بیس پرسند کر دیا ہے تو کل ہمارے جو پکش کے مانگ یہ رہے گی ہمارے جو جتنے بھی نیتا ہیں نگم کے وہاں پر وہ کل جس مانگ کو پرمکتا سے رکھیں گے کہ اس کو دوبارہ سے پندرہ پرسند کیا جائے اور اس سے بھی بڑا مددہ جس طرح سے پرانی دلی میں یا اسپیشل ایریا میں کنورجن چارجز کے اور سیلنگ کے نوٹس لگائے گئے ہیں اس کو لے کے ہم نے اپنا ویروز درج کروایا ہے کمیشنر کے پاس ہم نے سہم میں نے سہم ان سے بات کی اور اس کے بعد وہ نوٹس اور سیلنگ کے نوٹس آنے کم ہوئے ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ نگر نگم کو یہ سپیشفائی کرنا چاہیے کہ سپیشل ایریا جو سپیشل زون ہے اس میں کون کون سے ایریا آتے ہیں اور جو انہوں نے باسٹ سے پہلے کا کہا ہے کہ باسٹ سے پہلے کا ریکورڈ لے کر آئے ہیں ویپاری اپنا ریکورڈ دکھائیں اس سے اچھا یہ ہے کہ نگم اپنا ریکورڈ ویب سائٹ پہ ڈالے کہ یہ باسٹ سے پہلے کے ہمارے پاس ریکورڈ آئے اس میں جتنے لوگ آتے ان کو شوٹ ملتی ہے تک کہ ویپاریوں کو حرسمنٹ بند ہو سرکاری کرمچاریوں نے لوٹنا بند کریں اور ہم خاص طور سے کنورجن چارجز کے نوٹس پر سیلنگ کے نوٹس پر کل ہمارا ویروض رہے گا اور ہم مانگ کریں گے اس طرح کے نوٹس اور سیلنگ کے نوٹس بند کیے جائیں اور جو نوٹس اور سیلنگ کی گئے دکانے انہیں دوبارہ سے کھولا جائیں ان باتوں کو لے کے کل ہمارا پورا روپ رہے گا بجٹ پاس ہو توکہ نگر نگم کے کرمچاریوں کی جانی ہے تنخواہ وغیرہ اس میں ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے لیکن جتنے ہمارے کٹ موشنز ہیں کل ہم صدن میں رکھیں گے اور ہماری یہ پرزور مانگ رہے گی کہ آم آدمی پارٹی کی جو ریلنگ پشت آنا شاہی ہے ہم اس صدن میں نہیں چلنے دیں گے یہ میرا کہنا ہے